قمر درعقرب میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ قمر درعقرب کیا ہوتا ہے؟ اور قمر درعقرب میں اگر کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے یا کوئی پروگرام یا کوئی تقریب منا لیتا ہے تو اس تقریب کے منانے کی وجہ سے یا اس قمر درعقرب میں نکاح کرنے کی وجہ سے کون کون سے پروبلم فیس کرنے پڑتے ہیں کون سی کون سی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے یہ تمام باتیں آج بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ گزشتہ چند روز پہلے ہمارے دوست کی جانب سے فون آیا اور انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بھائی کا نکاح ہے اس نکاح کی مجلس جس تاریخ کو منعقد کرنی ہے اس تاریخ کو قمر درعقرب ہے تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا آ رہا ہے کہ چونکہ قمر درعقرب ہونے والا ہے اس لیے آپ لوگ اس دن اور اس تاریخ میں نکاح نہ کریں تو انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ قمر درعقرب کیا ہوتا ہے اور اس میں نکاح کرنا منحوس ہے یا پھر شریعت بار سے کوئی ممانعات ہے یا نہیں اس لیے اس مسئلے پر خاص طور پر روشنی ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے تو دیکھئے پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ قمر درعقرب ہوتا کیا ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے سورج اور شاند کی رفتار کے لیے چند حدود متعین کی ہے اور انہی حدود کا نام منزل ہے اور انہی تمام منزلوں میں سے ایک منزل اقرب ہے تو بہت سارے لوگ خاص طور پر نجومیوں نے منزلوں کے ساتھ لوگوں کی قسمتوں کو جور دیا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چاند فلا منزل پر ہو تو اس منزل پر ہونے کی وجہ سے اس تاریخ میں اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو برکت ملے گی فلا منزل میں اگر چاند پہنچ جائے اور وہاں پر آپ نکاح کرو گے تو نکاح میں بے برکتی ہوگی فلا منزل میں چاند کے پہنچنے کے بعد یہ کام کرنا آپ کے لیے بدشگونی کا ذریعہ ہوگا وغیرہ وغیرہ تو دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے چاند اور سورج کی رفتار کے لیے جو منزلیں تے کی ہیں ان منزلوں کے اندر بہت ساری منزلیں ہیں جس سے انسان کی قسمت کا کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے چاند کہیں پر بھی ہو سورج کہیں پر بھی ہو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جن چن چیزوں کو حلال کا رکھا ہے وہ حلال ہی رہے گی جن چیزوں سے روک رکھا ہے چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ چیزیں انسان کیلئے منع ہی ہوگی اب اگر چاند اقرب میں پہنچ جاتا ہے تو اقرب میں پہنچنے کی وجہ سے انسان پر یا انسان کی تقدیر پر یا اس کے اچھے اور برے کاموں پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے انسان جو کرے گا اس کی سزا یا اس کی جزا انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوگی اب اگر چاند اقرب میں پہنچ جاتا ہے تو اس اقرب میں پہنچنے کی وجہ سے بھی انسان کے تقدیر پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا اور اپنے دل کو یہ تسلی دی دی کہ چلیے قمر اقرب میں ہونی کی وجہ سے یعنی چاند اقرب میں پہنچنی کی وجہ سے ہم نکاح نہیں کریں گے تو نکاح کیوں نہیں کرو گیا آپ کے ذہن کے کسی نہ کسی خانے میں ایک بات دبی ہوگی کہ اقرب میں چاند کے ہونی کی وجہ سے ہمارے نکاح پر غلط اثرات مرتب ہوں گے اگر اس طرح کی ذہنیت یا اس طرح کا عقیدہ آپ کے دل میں ہے آپ کے دماغ میں ہے تو جان لیجئے نبی کریم شلاللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عقیدے رکھنے والوں کے لئے سخت سزا کی وعید بیان فرمائی ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس آدمی نے کاہن اور نجومی کی باتوں پر بھروسہ کیا اس نے کفر کیا تو دیکھئے چاند کے فلا فلا مقام پر ہونی کی وجہ سے لوگوں کی قسمت کو متعین کیا جاتا ہے لوگوں کی قسمت کو اس پر فٹ کیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں شریعت کی جانب سے نہیں ہے بلکہ نجومیوں اور کاہنوں کے بتلائے ہوئے کام کی وجہ سے ہے لہذا آپ اگر اپنے دل میں عقیدہ رکھتے ہیں یہ خیال رکھتے ہیں کہ قمر درعقرب کی وجہ سے ہمارے نکاح پر کوئی افیکٹ پڑے گا تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا کسی بھی مسلمان کے لئے شریعت اور پر جائز نہیں ہے بڑے سخت و گناہ والی بات ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ شریعت نے اور دین نے قمر درعقرب کی کوئی ویلیو بیان نہیں کی ہے اگر آپ ایسی تاریخ میں نکاح کرنا چاہتے ہیں جس تاریخ میں قمر درعقرب ہے تو آپ بالکل نکاح کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دات پر بھروسہ رکھنا آپ کے لئے سخت ضروری ہے اور اس طرح کی نجومیوں کی باتوں میں غوطہ زن ہو کر یا ان کے باتوں میں آ کر اپنے کسی بھی کام کو آگے پیچھے کرنا اور ان لوگوں کی بات پر یقین رکھنا یہ سخت گناہ اور کفر والی بات ہوتی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ قمر درعقرب میں اگر کوئی کام کروگے تو وہ آپ کے لئے اچھا ہوگا کوئی کام نہیں کروگے تو یہ آپ کے لئے اچھا ہوگا اس طرح کا عقیدہ رکھنا کسی بھی مومن کی شایعہ نشان نہیں ہے ان تمام باتوں سے ہر جائے اللہ تعالیٰ نے جو حلال کر رکھا ہے اس کو حلال جانے جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے ان کو حرام جانے اور شریعت پر عمل کرتے رہے اس طرح کی نجومیوں اور قائنوں کی باتوں میں نہ آئے اور اپنے عقیدے کو صاف سترہ رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ کو صحیح سمجھ کی اور صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے اپنے عقائد کو سچا اور پکا بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ